بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی چینل پیڈ ایلیکیٹ فوڈ میں آج ہم آپ کے ساتھ چکن ریشہ مکس کباب کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ ان کو ٹی ٹائم یا کسی بھی دعوت پر صرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سائی کے دار بن کر تیار ہوتے ہیں تو آپ ہماری اس ریسپی سے چکن ریشہ مکس کباب ضرور بنائیے تو چلیے مسئے دار سے چکن ریشہ مکس کباب کو بنانا شروع کرتے ہیں چکن ریشہ مکس کباب بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک بول کے اندر بوائل کی ہوئی دو پیالی چنے کی دال ڈالیں گے تو یہ دو پیالی بوائل کر کے پسی ہوئی چنے کی دال ہے چنے کی دال ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم بوائل کی ہوئی شرائر چکن ڈالیں گے چکن ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ٹو بوائل میش پٹیٹو ڈالیں گے بوائل میش پٹیٹو ڈالنے کے بعد اس کے اندر اب ہم سب Leaders ڈالیں گے تو مسائلوں میں 1 टی سپون کٹی ہوئی لائل میٹس 1 टی سپون سفیز زیرا 1 टی سپون نمک 1 टی سپون کٹی ہوئی کالی میٹس 1 टی سپون پسا ہوا گرم مسالہ اور 1 टی سپون چاٹ کا مسالہ شامل ہیں تو یہ سب ہی مسالے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سب ہی مسالے ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم دو عدد کٹی ہوئی ہرے مرچ دھنیے کی پتیاں اور دو عدد درمیانے پیاز بارک کٹے ہوئے ڈال دیں گے سب ہی چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری چکن ریشا مکس کباب کی ریسپی کیسی لگی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا سب ہی چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے تو چلیے آگے کا پروسس شروع کرتے ہیں چکن ریشا مکس کباب بنانے کے لیے ہمارا مکسچر بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم کبابوں کو بنا لیتے ہیں تھوڑا سا مکسچر لیں گے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے پریس کرتے ہوئے کباب کی شیف دے لیں گے کچھ اس طریقے سے تو ہمارا ایک چکن ریشا مکس کباب بلکل ریڈی ہو چکا ہے اسی طریقے سے ہم سبھی کبابوں کو ریڈی کر لیں گے سبھی کبابوں کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے تو چلیے آگے کا پروسس شروع کرتے ہیں دو عدد انڈے لیں گے اور ان کو توڑ لیں گے انڈوں کو توڑنے کے بعد ان کو ہم اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے انڈوں کو ہم نے پھینٹ لیا ہے تو چلیے اب ہم ایک کباب لیں گے اور کباب کو انڈے کے اندر اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں گے تو کباب کو ہم نے اچھے طریقے سے انڈے کے اندر کوٹ کر لیا ہے تو چلیے آگے کا پروسیس شروع کرتے ہیں چکن ریشا مکس کباب فرائی کرنے کے لیے اب ہم پین کے اندر آئل ڈالیں گے جس میں لائرک مانے رہی آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم پھٹے ہوئے انڈے کے اندر کباب کو کچھ اس طریقے سے کوٹ کر لیں گے کباب کو انڈے کے اندر کوٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو پین کے اندر ڈال دیں گے تو اسی طریقے سے ہم سبھی چکن ریشا مکس کباب کو انڈے کے اندر کوٹ کرنے کے بعد پین کے اندر رکھتے جائیں گے تو ہم نے چکن ریشا مکس کباب کا ایک بیٹ پین کے اندر ڈال دیا ہے چکن ریشا مکس کباب کو پین کے اندر ڈالنے کے بعد تو چلیے اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سائٹ سے کتنے ہی زیادہ اچھے گولڈن بن کر تیار ہوئے ہیں تو چلیے اب ہم پھر سے چکن ریشا مکس کباب کی سائٹ کو چینج کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ہی زیادہ اچھے گولڈن بن کر تیار ہوئے ہیں تو ہمارے چکن ریشا مکس کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں کچھ وہ بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے تو چلیے اب ہم آپ کو اس کو سرف کر کر دکھاتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی چکن ریشا مکس کباب کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری ایسی ریسپیز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس مزیددار سی ریسپی کو شیئر کیجئے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ